یہ دسویں الیکشن ہے نائنٹین ایٹی فائیو آن ورز اگر آپ پانچ سال کی حکومت ہوتی تو ان کے آدھے الیکشنز ہوتے ہیں آپ نے سسٹم چلنے کب دیا ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یہ باتیں کہ شیم ڈیموکرسی بلکل شیم ڈیموکرسی ہے لیکن کیوں ہے شیم ڈیموکرسی کسی گورنمنٹ کو اٹھارہ مہینے میں اٹھا کے پھیک دیا کبھی غیر جماعتی انتخابات کرا دیئے کسی گورنمنٹ کو تیس مہینے میں اٹھا کے پھیک دیا کسی گورنمنٹ کو ویسے ہی ملٹری ٹیک آور میں اٹھا کے پھیک دیا گیا تو آپ نے ڈیموکرسی چلنے کب دی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب باتیں کریں تو پھر ذرا کھل کر بات کریں نا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لالیے گئے تو نائنٹین ففٹی فور میں تو کوئی سیاسی خاندان نہیں تھے ففٹی فور کی اسیملی کیوں ڈیزولف کر دی گئی نائنٹین سکسٹی ٹو میں تو ایک مارشلہ ایڈمیسٹریٹر نے پریزیڈنشل الیکشن کرا دیئے اس میں بھی فاطمہ جنہ کو ہرا دیا گیا اس وقت تو کوئی سیاسی خاندان نہیں تھے انیس سو ستر میں کتنے سیاسی خاندان تھے تو یہ کہنا یہ ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں شاید خاکان اباسی صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن مسئلہ کا حل نہیں اچھا تو پھر بتائیں مسئلہ کا حل کیا ہے پھر یہ بتائیں اور کھل کر بات کریں نا کہ وہ اس سسٹم کا حصہ کب بنے ان کو اس سسٹم کا حصہ کس نے بنایا نواز شریف صاحب اس سسٹم کا حصہ کب بنے ان کا پروجیکٹ کس نے لانچ کیا باقی پروجیکٹ کس نے لانچ کیے تو ہمیں پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ الیکشن انتشار پیدا کرے گا تو انتشار پیدا کرنے والوں کی نشان دیئی بھی تو کرے نا کہ کون انتشار پیدا کرتا ہے کون پارٹیاں بناتا ہے کون پارٹیاں توڑتا ہے کون حکومتیں بناتا ہے کیا یہ ایسے ہی ہوتا ہے کیا صرف سیاستدان ذمہ دار ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے پولٹیکل پارٹیز میں بہت سے فلوز ہیں پولٹیکل سسٹم میں ہمارے بہت سے فلوز ہیں ہماری آج کی سیاسی جماعتیں صرف حصول اختدار کے لیے لڑ رہی ہیں اختدار کے لیے نہیں لڑ رہی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی آپ بتائیں کہ آپ نے اٹھا دیا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اٹھا کے پھیک دیا امران خان کو اس کے بعد کون استنا ایکٹیو ہے کون پی ٹی آئے کو ریس میں نہیں آنے دے رہا کیا پولٹیکل پارٹیز ریس میں نہیں آنے دے رہی ہیں یا کوئی اور ہے جو ان کو آؤٹ کر رہا ہے تو ہمیں میرا خیال ہے جب شاید خاکان عباسی ہوں یا کوئی بھی ہو ذرا کھل کر بات کرنی چاہیے کہ کون کون ذمہ دار ہے اس چیز کا کون کون سے پلئیرز انوالڈ ہیں یہ غلط سیناریو ہے یہ غلط نیریٹیو ہے ہمیں میرا خیال ہے صحیح پرسپیکٹیو میں بات کرنی چاہیے ایک آدمی ذمہ دار نہیں ہے ایک انسٹیٹویشن ذمہ دار نہیں ہے پاکستان کی ریاست کے چاروں ستون ذمہ دار ہیں جو سسٹم آج ہم دیکھ رہے ہیں